اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سعید علی حسنین آج کی ویڈیو ایک اندر آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لیے ایک نیو اپرچونٹی نظر آ رہیے تو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو جو آپ لوگوں مکمل دیکھے تاکہ لیول جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ آپ نے بائنگ کی لیولز کی اوپر کرنی ہے اور آفٹر بائنگ پرافٹ بوکنگ کے ٹارگٹ آپ نے کیا سیٹ کرنے ہیں تو اس سے پہلے جو ہمارے آج کے دن کی اچیمیٹ تھی اچیمیٹ ہمارے پریمیم گروپ کی تھی بات ٹود میں سے کچھ سگنل ایسے تھے جو کہ میں نے اس یوٹیوب چینل کی اوپر بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھے تو وہ اچیمیٹ جو آج کے دن کی تھی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو فرسٹ اچیمیٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ تھی ہماری فوجی فٹیلائزر بن قاسم کے اندر تین جولائی کا جو سگنل تھا بائنگ تھی پینتیس روپے کی اوپر فائنل ٹارگٹ چھالیس روپے کا سکسیسفولی آج کے دن یہ اچیم کر چکا ہے اور جب یہ بھی ہماری ٹریڈ چال رہی تھی تو اس کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹی جو ہے پھر سے جو ہے ایک نیو اپرچونٹی ڈیویلپ ہوئی تھی تین تالیس روپے کی اوپر جس کا فرسٹ ٹارگٹ ساڑھے پنتالیس روپے کا تھا جو کہ آج کے دن سکسیسفولی جو ہے اچیو ہو چکا ہے تو جیسے جیسے سگنل مل رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے اپرچونٹی ڈیویلپ ہو رہی ہوتے ہیں تو اپنے پریمیم گروپ کے اندر جو وہ میں اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں تاکہ جن سے پہلی اپرچونٹی میس ہوئی ہے تو پھر وہ دوسری ٹریڈ کے اندر جو وہ ٹریڈ لے کے تو اس کے اندر جو اپنا پرافٹ جو وہ بنا سکے نیکسٹ اچیمیٹ ہی ہماری ایٹلس بیٹری کے اندر تو کل کا یہ سگنل تھا بائنگ تھے تین سو چورتر سے تین سو بانوے کی رینج کے اندر فائنل ٹارگٹ چار سو تیس روپے کا سکسیسفولی انٹرا ڈیو بسلس کی اوپر یہ اچیو کر چکا ہے اسی طرح نیکسٹ اچیمیٹ کی بات کریں تو وہ تھی فلائن سیمیٹ کے اندر اسی وی کا یہ سگنل تھا ساڑھے آٹھ سے سوہ نو کی رینج کے اندر بائنگ تھی فائنل ٹارگٹ جب دس روپے ساٹھ پیسے کے ایراؤن سکسیسفولی آج کے دن یہ اچیو کر چکا ہے اسی طرح نیکسٹ اچیمیٹ کی بات کریں تو وہ تھی ائر لنگ کے اندر اسی وی کا سگنل تھا ایک سو پان سے ایک سو دس کی رینج کے اندر بائنگ تھی سیکنڈ ٹارگٹ ایک سو بیس روپے کا سکسیسفولی آج کے دن یہ اچیو کر چکا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر اسی طرح ٹائم لیگ بائن سیل کے سگنل آپ لوگوں کو بھی ملتے رہے تو اس کے لئے آپ میرا پریمیم گروپ جب وہ جائن کر سکتے ہیں جس کے اگر آپ ایک مہینے کی ممبرشیپ لیتے ہیں تو اس کے چارجز تین ہزار پی ہیں اگر آپ ایک ساتھ چھ مہینے کی ممبرشیپ لیتے ہیں تو اس کے چارجز جب وہ چھ ہزار پی ہیں اور اگر آپ پورے سال کی ایک ساتھ ممبرشیپ لیتے ہیں تو اس کے چارجز جب وہ نو ہزار پی ہیں اس ایک سال کی ممبرشیپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو جو میرا کمپلی سٹاک مارکٹ کورس ہے جس کی اپنی پریس پانچ ہزار پی ہے یہ آپ کو فری آف کاؤس جب وہ مل جائے گا تو جو لوگ اپنا لاس ریکوور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بیسٹ ریکمینڈیشن یہ ایک سال کی ممبرشیپ ہے کیونکہ اس ایک سال کے دورانیے کے اندر ایک تو آپ کو یہ کمپلی سٹاک مارکٹ کورس کے ذریعے سکھایا جائے گا کہ آپ نے مارکٹ کے اندر کس طرح کام کرنا ہے اور دوسرا پھر اس ایک سال کے دورانیے کے اندر آپ کو اس طرح کا سگنل دیا جائیں گے جنہیں کے اوپر اگر آپ ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنا لاس بھی ریکوور کر سکیں گے اور الٹی میٹلی اپنی پرافٹیبل جو ٹریڈنگ ہے وہ بھی آپ جنہی جو سٹارٹ کر سکیں گے تو ان میں سے آپ نے جو بھی سروس اویل کرنی ہو تو نیچے دیئے کہ واتس اپ نمبر پر میسیج کر کے آپ ان کے جو ڈیٹیلز لے سکتے ہیں تو بھی ہم اپنے شیئر کی طرح پڑھتے ہیں جس کے اندر ہمیں نیو اپرچنٹی نظر آ رہی ہے تو شیئر کی اگر نام کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس ایک ریسن سٹیل اینڈ الائیڈ پروڈکٹس سیمبل ایس کی سی سی ایس ای پی تو فائننشی ریپورٹس اس کی یہاں پہ منشن ہے فنڈامیٹر ریسرچ کے لیے آپ ان کا سہارا لے سکتے ہیں تو باقی چارٹ کی اوپر اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ چارٹ ہی ہمیں اگزیکٹ لیوز بتاتے ہیں کہ ہم نے بائنگ اور سیلنگ کی لیوز کی اوپر کرنی ہے تو اگر ہم اس کے ٹرینڈ کی بات کریں تو پراپر آپ ٹرینڈ کے اندر یہ موگ کر رہا تھا تو آپ ٹرینڈ کے اندر یہاں پہ اس نے ایک بڑی شار پریلی افسائیڈ اکپے بنائی تھی اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد اس کی پریس جائے یہ کنسولیڈیشن زون کے اندر چلے گئے تو اس کنسولیڈیشن زون کے اندر یہ ایک پینٹ فارمیشن یا آپ اس کو ایک ویچ فارمیشن کہہ لیں جس کے اندر اس نے کنسولیڈیٹ کیا اور جس کی ریزسٹن جو تھی اس کے پاس وہ تھی ساڑھے انسٹھ ہرپے کی اور اگر آج کے دن کی اگر ہم کلوزنگ کی بات کریں تو وہ اس نے اپر کیپ کی اوپر کلوزنگ دیا چون سٹھ رپے اور بارہ پیسے کی اوپر تو سکسیسفلی آپ نے اس ریزسٹنس کا بریک اوٹ کر چکا ہے اور کنسولیڈیشن سے اس کی پریس جائے وہ کنسولیڈیشن زون سے باہر آ چکی ہے تو فردر کنفرمیشن کی بات کریں تو پریس فیفٹی ایم ایسی اوپر آ چکی ہے والیمز کو اگر ہم دیکھیں تو آج کیونکہ اپر کیپ کی اوپر ہی یہ اوپن ہوا تھا اور وہاں پہ اس نے کلوزنگ دی ہے تو والیم جو ہے اس کے ایک لاکھ کے لگے ہیں جبکہ ایوریج والیم اس کا دو لاکھ ہے بات اپر کیپ کی اوپر اوپننگ دے کے وہاں پہ ہی کلوزنگ دینا یہ ایک بڑی مانے چیز رکھتی ہے نیچے میکڈی کو دیکھیں تو اس نے ریسٹ ہی پازیٹیو کراس آور جنریٹ کیا اور اس کے جو ہسٹوگرام ہے یہ سٹرینٹھن جو ہے وہ دکھا رہے ہیں آر ایسے ہی کو دیکھیں تو سیونٹی ون کی اوپر ہے جو کہ سٹرانگ بلیس دون کے اندر جو موو میٹر دکھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر بائنگ ہی انڈیکیٹ کر رہی ہیں تو اب اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو بائنگ آپ اس میں کریں گے پچپن رپے سے لے کر چونسٹ رپے بارہ پیسے جو کس کی کرنٹ پریسز ہیں اس رینج کے اندر آپ اس میں بائنگ کریں کیونکہ یہاں پہ آپ اس نے ایک جو ایک گیپ کریئٹ کی ہے تو اس اگر گیپ کریئٹ اس گیپ کو کور کرنے کے لیے اگر پریسز نیچے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ جو آپ کو رینج بتائیں گے اگر آپ اس رینج میں بائنگ کریں گے تو پھر آپ کا جو یہ ایوریج اوٹ جو ایک اچھا جو ہو جائے گا اور آپ کی رسک ریوارڈش ہو جائے وہ اچھی منیج ہو جائے گی بٹ اگر یہاں پہ آپ کو موقع نہیں ملتا تو بٹ پھر آپ جائے تھوڑی تھوڑی جو ایک وانٹیٹی کے ساتھ جب وہ انویسٹمنٹ کریں تھوڑے تھوڑے اموٹ کے ساتھ یہاں کہ اگر پریسز نیچے نہیں بھی آتے تو اگر آپ نے تھوڑا بھی اموٹ انویسٹ کیا اگر پریسز سٹیٹ وی اپ سائٹ پہ چلی جائیں گی تو آپ کو اچھا سا جو وہ پرافٹ انی کی اوپر جب وہ مل جائے گا تھوڑی انویسٹمنٹ کی اوپر بھی تو یہاں کہ رسک جو ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو اس کے بعد اگر ہم سٹا پلاس کی بات کریں تو یہ جو رینج آپ کو بائنگ رینج بتائیے اس سے نیچے اپنے رسک کے مطابق آپ نے سٹا پلاس پلیس کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم فرس ٹارگٹ کی بات کریں جو کہ بالکل شارٹ ٹرم کیلئے ہوگا وہ ہمارے پاس ساڑھے چیہ سٹھ رپے کا ہوگا میڈیم ٹرم کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ سیونٹی ون رپیس کے لگ باغ ہوگا اور جو اس کا سوینگ ٹریڈ کیلئے جو اس کا فائنل ٹارگٹ بنتا ہے وہ تقریباً اسی رپے کا لیول بنتا ہے جو کہ اس نے ابھی ریسیٹ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول جو ہے وہ بنایا تھا تو یہ اس کے جو ہے سوینگ ٹریڈ کیلئے تین ٹارگٹ ہے اور وہ لوگ جو اس کے اندر لانگ ٹرم کیلئے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اٹلیس جو ہے وہ سو رپے کے راؤنڈ ہوگا تو جنہوں نے اس کے اندر لانگ ٹرم کیلئے انویسٹمنٹ کرنی ہے کر سکتے ہیں تو ہوفیل ہی آج کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور لیول جو ہے وہ سارے آپ کو جو ہے سمجھ میں آگئے ہوں گے ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تک انڈلیس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فیچر کے اندر آپ کو ٹائم لی جو ہے لیس رسکی بائی سیل کے سیگنل جو وہ ملتے رہیں جن کے اچیومٹ جو ہر ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر میں شیئر کرتا ہوں تو اگر آپ بھی اس طرح کے سیگنل چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سیکھ سکیں کہ مارکٹ کے اندر کس طرح کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے کمپلیس سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو ان میں سے آپ نے جو بھی سرور سویل کرنی ہو تو نیچے دیئے کہ واتساب نمبر پر میسج کر کے آپ ان کے جو ڈیٹیز لے سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستو اتنے ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں